اسلام علیکم دوستو یہ لومین ٹین کی ویڈیو نمبر ٹو ہے ویڈیو نمبر ون میں میں نے یہ بتایا کہ یہ لیرز کو آپ کیسے یوز کرتے ہیں یہ جو لومین کی لیرز ہیں ان کا استعمال کیسے ہے اگر وہ آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو آئی کے بٹن پر کلک کر کے وہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور جو نئے لوگ ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبکرائب کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی وہ ان کو نوٹفکیشن اس کا مل جائے گا آج کی ویڈیو میں زیادہ لمبی ویڈیو میں نہیں بناوں گا ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے آج کی ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ لومین ٹین میں آپ ایک نیو موڈل کیسے امپورٹ کرتے ہیں آر ایڈی آپ نے اگر کوئی موڈل امپورٹ کیا ہے تو اس کو آپ کیسے یوز کرتے ہیں تو جیسے آپ لومین کا یہ پلان اوپن کرتے ہیں تو لیفٹ سیڈ پہ آپ کو ایک اوپر سب سے پہلے یہ جو مین مینیو ہیں اوبجیکٹس کا جس طرح یہ اوبجیکٹس ہیں اس طرح یہ آگے مٹریلز ہیں اور لینڈس کیپس ہیں اور یہ سارے انشاءاللہ سٹیپ بے سٹیپ لومین ٹین کو سیکھیں گے کہ سٹیپ بے سٹیپ اس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے آج کی ویڈیو میں صرف یہ بتاؤں گا کہ موڈل آپ کیسے امپورٹ کرتے ہیں اور لومین کون کون سے فارمیٹ کو ایکسپٹ کرتا ہے تو چلیں سب سے پہلے تو امپورٹ آ نیو موڈل آپ دیکھیں گے یہاں پہ لکھا ہوگا امپورٹ آ نیو موڈل تو یہاں پہ ہم کلک کریں گے جو ہمارے پاس جو موڈل ہوگا تو وہ یہ شو کر دے گا جو بھی آپ کے پاس موڈل پڑے ہیں سکیچ اپ کا ہے ابھی میں یہاں سے اگر میں اس موڈل کو جو میرے پاس سکیچ اپ میں بنا ہوا ہے اس موڈل کو اگر میں امپورٹ کرنا چاہوں گا تو یہاں پہ یہ آپ دیکھیں گے کہ ڈراب ڈاؤن میں یہ ڈی اے ای فائل ایف بی ایکس یہ سارے فارمیٹ جو ہیں آٹو ڈسک کے ہیں یہ ساری ڈرینگز جو ہیں اس کے بعد یہ ساری فائلز یہ لومین سپورٹ کرتا ہے اس فارمیٹ میں کوئی بھی فائل آپ لومین میں امپورٹ کریں گے تو وہ یہ لومین ٹین امپورٹ کرے گا آپ اس میں ایزی امپورٹ کر سکتے ہیں تو یہاں اس فائل کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے اوپن کا بٹن پریس کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میرے پاس یہ کہے گا کہ آپ نے اس کا نیم کیا دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ نے امپورٹ ایجز لائنز یہ ہے اگر آپ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی کٹیگری جو آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں نیو کٹیگری کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی اگر اسی میں مین ڈیفالٹ میں آپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی یہاں پہ اگر آپ اس کا نیم چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہاں سے اوکے کا بٹن پریس کریں اور یہ لومین جو ہے آپ کے موڈل کو امپورٹ کر لے گا جتنا بڑا پروجیکٹ ہوگا اتنا تھوڑا سا یہ ٹائم لے گا آپ کے موڈل کو امپورٹ کرنے میں لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے سسٹم کی سپیسیفکیشن پہ تو میرے پاس یہ ابھی موڈل امپورٹ ہو چکا ہے یہاں پہ اس کو آپ اگر کلک کریں گے یہاں پہ کسی بھی جگہ پہ آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو جسٹ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہ آپ کا موڈل ہو جائے گا اب یہ جو نیکسٹ دوسرا موڈل ہے یہ قصر کے ساتھ دوسرا موڈل چل رہا ہے اگر اس کو بھی آپ پیسٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو آپ اس کمانڈ سے سیلیکٹ والے بٹن میں جائیں تو یہ کمانڈ سے آپ باہر چلے جائیں یہاں پہ جو مزید انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں لومین ٹین میں جو کی بورڈ شارٹ کٹس ہیں وہ آپ نے کیسے یوز کرنے ہیں چند کی بورڈ شارٹ کٹ میں ابھی اسی ویڈیو میں بتا دیتا ہوں اور باقی ان ڈیٹیل میں پوری ویڈیو بناوں گا کی بورڈ شارٹ کٹ کے حوالے سے جو کی بورڈ میں کیو کا بٹن ہے نا اس کو جب آپ پریس کریں گے تو یہ آپ کا جو ہے ہائٹ میں جائے گا اوپر جائے گا اور اگر ای کو پریس کریں گے تو یہ ڈاؤن میں جائے گا یہ دو شارٹ کٹ کیس ہیں اور جو ایرو کی ہیں اگر فارورڈ والا بٹن پریس کریں گے تو فارورڈ جائے گا ریوارس والا کریں گے تو پیچھے جائے گا رائٹ لیفٹ اسی طرح رائٹ لیفٹ میں جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہلکا سا آپ کو میں نے بتا دیا کہ اس کے شارٹ کٹ کیسے آپ نے یوز کرنے ہیں باقی یہاں پہ آ جاتا ہے ایڈیٹ یہ پینل جو ہے یہ ٹوٹلی ایڈیٹ کا پینل ہے موڈل آپ نے ایمپورٹ کر لیا ابھی آپ نے اس کو یہ اس کا سنٹر پوائنٹ ہے کنٹرول پوائنٹ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کنٹرول پوائنٹ کو آپ بلکل سنٹر میں کیسے لے کے آ سکتے ہیں کارنر میں کیسے لے کے آ سکتے ہیں کس طرح آپ اپنا کنٹرول پوائنٹ سیٹ کر سکتے ہیں موڈل کے حساب سے اگر آپ اس سیلیکٹ بٹن کو پریس کریں گے تو یہ سیلیکٹ ہو جائے گا اگر آپ اس کو روٹیٹ کو بٹن کو پریس کرتے ہیں تو یہ اس موڈل کو آپ روٹیٹ بھی کر سکتے ہو اگر آپ کا اینجل سیدھا نہیں تو آپ اسی کسی اینجل میں بھی روٹیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا موڈل اگر چھوٹا ہے آپ ریسائز سکیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ریسائز بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ سائز ہے تو سائز کو بڑا چھوٹا آپ یہاں سے ایزیلی کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کے حساب سے جو ایکچل اس کا سائز ہے وہ ایکچل اگر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے اس کے بعد اگر اس کو آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیلیٹ کا بٹن پریس کریں گے اور اس پہ جیسے لے کے جائیں گے یہ ریڈ ہو جائے گا اگر آپ کلک کریں گے تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد سیلیکٹ کے بٹن پہ آ جائیں اور نیچے آپ کے پاس ہے موو اگر آپ اس کو دائیں بائیں موو کروانا چاہتے ہیں تو آپ کے اس کو دائیں بائیں موو بھی کروا سکتے ہیں اس کو اگر اپ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں تو اپ ڈاؤن یہاں سے کریں گے ٹھیک ہو گیا یہاں سے اس کو اپ ڈاؤن کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ساتھ میں آپ نے ہوریزنٹل اگر کرنا ہے تو ہوریزنٹل بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس کی بیسک ہے اور یہ جو ہے نا یہ ٹائپ ان مطلب ہے کہ اس کی جو پوزیشن ہوتی ہے ایکسز پوزیشن جو ہوتی ہے وہ اگر بلکل اس کو زیرو پوزیشن پر لانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی آپ یہاں سے اس کو زیرو پوزیشن پر بھی لا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بلکل اس کے سنٹر میں آ جائے گا جہاں پہ لومین کا بلکل سنٹر پوائنٹ سنٹر ایکسز بنتے ہیں تو یہاں پہ یہ بلکل سنٹر ایکسز میں آ جائے گا جو آپ کا پلین ہے اس میں تو یہ دیکھیں ایکسز کی کچھ یہ بنے بھی ہواں وائی ایکسز ایکس ایکسز اور زی ایکسز بھی آپ کا یہ یہاں پہ آئیکن بنا ہوا ہے تو یہ بالکل جو اس کا ہے موڈل کا سنٹر پوائنٹ یہ ایکسز کے سنٹر پوائنٹ میں آ گیا ہے تو یہ اس سے آپ اپنے ایکسز کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا کچھ ہی مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ